پہلوانوں سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے دلی پولیس جو ہے وہ مہیلہ پہلوانوں کو بریج بھوشن سرن سنگھ کے گھر لے کر پہنچی ہے مطلب ان کے ساتھ جو یون اتپیرن جو ہوا تھا کس طرح سے ہوا کیسے ہوا مطلب سین ریکریئٹ کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے بتاؤ کس کے بارے میں بریج بھوشن ماملے میں آج جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کل جو انٹرنیشنل ریفری ہے جگبیر سنگھ انہوں نے ایک بیان دیا تھا بریج بھوشن کے تعلق سے کہ انہوں نے کس طرح سے کسی مہیلہ کو غلط طریقے سے ٹچ کیا تھا تو آج اس میں اور بڑی خبر آئی ہے جو دلی پولیس ہے وہ مہیلہ پہلوان سنگیتہ فوگاٹ کو بریج بھوشن کے دفتر پر لے کر پہنچی ہے گونڈا جہاں ان کا آواز اسطحان ہے اور ان پر جو آروپ لگائے گئے ہیں خاص کر جو کوئی اسپیشل جو انہوں نے جس وقت وہ کرائم کیا تھا اور مہیلہ پہلوان کا یون اتپیرن کیا تھا تو اس گھٹنا اس طل پر مہیلہ پہلوان کو لے کر گئے ہیں اس میں ایک مہیلہ کونسٹیبل بھی ان کے ساتھ میں گئی تو وہاں پر اس سین کو ریکریئیٹ کیا گیا تو اب بریج بھوشن کے معاملے میں دلی پولیس کافی گمبیتہ سے جانچ کر رہی ہے اور اب یہ بتائے جا رہا ہے کہ بریج بھوشن کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اب ہر روج کوئی نہ کوئی اس معاملے میں یعنی جانچ بھی آگے بڑھ رہی ہے نئے نئے کھلا سے ہو رہے ہیں کیونکہ بیتے دن جو انٹرنیسل ریفری ہے انہوں نے مہیلہ پہلوانوں کے سمرتھن میں یعنی گواہی کے طور پر اپنا بیان دیا تھا اس کی کوئی جانکاری ملی ہے جو سین ریکریٹ کیا گیا ہے اس میں مطلب کن لوگوں نے ایکٹ کیا ہے کن لوگوں نے سین ریکریٹ کیا ہے وہ خود مطلب مہیلہ پہلوان ہے بریج بھوشن تو خیر نہیں ہوگا مطلب کون لوگوں کے دوارے کر آیا گیا ہے کوئی اور انجان کوئی بھی ہوں گے مطلب انون پرسن اس بارے میں اس طرح کی کوئی جو جانکاری ہے وہ میڈیا میں سامنے نہیں آئی ہے یہ تھوڑی ہو سکتے ہیں باکہ انہوں نے تو صرف مطلب ہاں پہ لے کر گئی بتایا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسے سے باکہ جو انون پرسن ہوں گے کوئی بھی ان کے دوارے کروایا گیا ہوگا جی تو پولیس اس ماملے کو مان رہی کہ کافی سنویدنسی لیے ماملہ ہے اور اس میں کی جانچ بھی گمبیتا سے اور گہرائی سے ہونی چاہیے اسے لیے بریج بھوشن کے تعلق سے اگر کچھ تصویریں جو گواہی کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں ان میں بھی پولیس ان کو جانچ کے طور پر لے رہی ہے اور ہر طریقے سے جہاں جہاں یعنی لڑکیوں کے ساتھ یون اتپیڈن ہوا ہے تو خود جو پولیس ہے وہاں پر پہنچ رہی ہے اور وہاں سے ثبوتوں کو جھٹا رہی ہے تاکہ جو ثبوت ہیں وہ پختہ طور سے وہ پولیس کے پاس ہوں اور پھر کاروائی کرنے میں پولیس کو یعنی آسانی ہو موسیقی